میرے فادر کہتے تھے کہ ہاں میں ہی ملا تجھے میں نے کہا بلکل صحیح بات ہے کیونکہ آپ نے یہ بیج بویا ہے میں نے نہیں کیا میں نے کہا آپ نے اس کو چاہیا آپ کے پتا جی نہیں کراؤ میرے دادا جی نہیں کراؤ پرندو پانی تو آپ نے ڈالا ہے آپ اس سے اپنی رسپونسیویٹی کو چھوڑ نہیں سکتے آج جو سماج جس تیتی پر کھڑا ہے اس کے لئے جمعوار کون ہے پرمو جی ہم جمعہ دار ہیں ہم بچے کو کیسے بول سکتے جمعہ دار ہیں ہم سارا گیان جو دے رہے ہیں وہ اسی کے لئے دے رہے ہیں وہ کس طریقے سے تم سوشن کر سکو چاہے وہ نیچر کے روپ میں ہو چاہے وہ ویقتی کے روپ میں ہو چاہے وہ رشتوں کے روپ میں ہو ایک ہی چیز سکھاتے ہیں سوشن ایکسپلائٹیشن کی بات کرتے ہیں ہم ہر قدم کے اندر ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ہر قدم کے اندر ہم سوشن کر رہے ہیں جب ہی بھگوان نے پہلی چیز شروع کری کہ تُو آتما ہے شریع نہیں ہے بیٹا جو تُو نے کیا ہے وہ تو تجھے بھگتنا پڑے گا میں جب پندلہ سال کا تھا پرہو جی تو میں یہی سوچتا تھا فادر آرمی میں آفیسر تھے پرہو جی نوکر چاہ کر چاہوں ترک گھوم رہے ہیں میں سوچتا تھا یہ نوکر کیوں ہیں یہ میری سیوا کیوں کر رہا ہے میں نوکر کیوں نہیں ہیں میں کوڑی کو دیکھتا تھا روڑ کے اوپر میں گھتا تھا باپ رے یہ کیا چکر ہے یہ کوڑی کیوں ہیں یہ بکتی بچپن سے سٹرکل کر رہا ہے اور انت تک سٹرکل کرتا وہ مر گیا جیون میں کچھ نہیں ملا اس کو لیبر تھا اور لیبر ہی مر گیا میں نے اس نے کیا کیا ہے میرے من کے اندر یہ پرشنہ آئے اس ٹائم تھوڑا سے چرچہ بھی گھر میں ہوتی تھی کیونکہ پتا جی پوجا پاٹ تو کرتے ہی تھے اور اتنا سننے کو مل جاتا تھا اس ٹائم تھوڑا سے بزرگ لوگ تھے دھیان ہوگا آپ کو پہلے بزرگ جو لوگ بات کرتے تھے پر لوگ صدارنے کی اگر آپ کو یاد ہوگا یاد کریے اپنے فادر اپنے دادا جی کی کوئی بات یاد آ رہی ہو تو یہی کرتے تھے پوجا پاٹ کہ پر لوگ صدارنہ ہے اس جیون کی کوئی بات نہیں کرتا تھا پربو جی بولتے تھے اس جیون سے کیا صدارنہ ہے پر لوگ صدارنہ ہے اور آج پر لوگ کی بات ہی نہیں ہوتی پربو جی اوہ یہ جیون صدار نے پر لوگ کس نے دیکھا ہے اب یہ سٹیٹمنٹ آنا شروع ہو گیا اور جبکہ آتما حقیقت ہے آج امریکہ کے اندر آج سے تیس سال پہلے ٹو پرسنٹ لوگ مانتے تھے کہ ری برت ہے آج پربو جی مور دن ففٹی پرسنٹ لوگ مانتے ہیں کہ ری برت ہے یہ گیلپ پالز نے پروف کیا ہے کیونکہ وہاں ریسرچ چل رہی ہے آج ہم لوگ باتیں کرتے ہیں ہوا کے اندر پروف جی پرندو کس پرکار کا سماج ہم پیٹ کر رہے ہیں جب تک اور دھیان رکھے گا نیتکتہ تو ختم ہوگی ہوگی کیونکہ جب مجھے میرے کو دوسرے کا کوئی مطلب نہیں مجھے اپنے بھائی بہن سے مطلب نہیں اپنے رشتے سے مطلب نہیں مجھے آج تو پروف جی ویکتی کو ماتا پتا سے مطلب نہیں ہے وہ اس قدر سیلفش ہو گیا ہے اس طرق سوارتھی ہو گیا ہے کہ اسے کسی اور سے مطلب ہے نہیں اور یہ سمجھتا نہیں ہے کہ یہ دنیا کے اندر اکیلے کوئی جی نہیں سکتا لوگ کہتے ہیں نا سیلف میڈ ہیں یہ بھوگس سٹیٹمنٹ ہے پروف جی اگر کسٹمر نہیں ہوتے تو سیلف میڈ کیسے بن جاتا بتاؤ پروف جی مجھے آج کیونکہ میں جب مینجمنٹ کر رہا تھا پروف جی تو میری ایک عادت تھی میں مینجمنٹ کی کتابوں سے زیادہ آٹو بائی گرافیس اور بائی گرافیس پڑھتا تھا بزنس من کی سکسیسفل کہ یہ کیسے سکسیسفل ہوئے کیونکہ پریکٹیکل اپلیکیشن ہوگی نا پروف جی مینجمنٹ جو پڑھ رہا ہوں سیدھا سمجھ لوں کہ اس نے اپلائی کیسے کرا تو اپنے آپ گوڑ مینجر بن جاؤں گا اپنے آپ سمجھ جاؤں گا مینجمنٹ کیسے کرا جاتا ہے پرنتو ہم سارے میں پورا جیون ہم نے اسی بات پہ کہ صرف ایکسپلائٹ کرو نیچر کو اور سب کو دیکھا پرہو جی کسی کے جیون میں کبھی کوئی کسٹمر بڑھ بڑھیا آ گیا جس کے قرآن کہ امیجیٹلی اس کو کیا مل گیا پرہو جی جمپ مل گیا ہندو جا کے بڑے بھائی کو کیا مل گیا تھا ایران کے شاہ کے ساتھ دوستی مل گئی جس سے کہ وہ only vegetable supplier of ایران بن گیا ہاں یہ سارے پرہو جی اگر آپ gather کریں گے نا تو آپ کو دکھے گا کہ self made تو کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ نیچر ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی help کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا پر انتو آج کی tendency کیا ہو رہی ہے help myself کیوں ایک lifetime ہے تو کیسی نیتکتہ مجھا کر لو جب تک زندگی ہے دوسری چیز پرہو جی آپ کا legal system بھی fail ہو جائے گا اگر آپ آتما کو نہیں مانتے اس شریر کو صرف machine مانتے ہیں نا پرہو جی legal system fail کیسے ایک گاڑی ڈھلان پہ کھڑی ہے اس کا handbrake fail ہو جاتا ہے اور گاڑی نیچے جاگے کسی کو مار دیتی ہے گاڑی کو sentence to hang ملتا ہے پرہو جی ہینجی نہیں ملتا کیوں نہیں ملتا کیوں کہ machine ہے اور اگر ہم science کے حساب سے سارے scientists ایسے نہیں ہیں پرہو جی آپ کی جانکاری کے لیے بنتو جو ناستک scientists دیار رکھ رہے ہیں برا ہر time اچھے کے اوپر prevail اس لئے کر جاتا ہے کیونکہ اچھے لوگ چپ رہتے ہیں problem کیا ہے پرہو جی اچھے لوگ چپ رہتے ہیں بولتے نہیں نہیں جو چل رہا ہے چلنے دو کیا فرق پڑتا ہے نہیں this attitude is bogus تو اگر ہم اپنے آپ کو machine مانتے ہیں تو میں نے پرہو جی کسی کا قتل کر دیا تو میں کہوں ہوں سیدھا یہاں کے جج کو کہ بھئی یہ machine ہوں ایک chemical ادھر chemical کچھ گلک دلت ٹکرا گیا اس سے میں نے کسی کا قتل کر دیا مجھے کیوں سجا دے رہے ہو میں تو machine ہوں جی کیا ہوں میں machine ہوں اگر زیادہ problem ہوتی ہے ہوائی جج گر جاتا تو بوئنگ کو پکڑتے ہیں ائر بس کو پکڑتے ہیں نا برو جی یہی کرتے ہیں نا تو میرے production house کو پکڑو نا ماتا پیتا کو مجھے کیوں سجا دے رہے ہو ان کو دیو ان کو چڑھاؤ بھاسی پہ نہیں ایکچولی جنہوں نے legal system design کیا تھا اس نے کہا تھا تم ایک individual ہو تم کیا ہو ایک individual وہ آتما جب تک یہ گیان نہیں پہنچے گا اور بھگوت گیتہ جب ہی بھگوان کی میں دو تین شلوک آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں دھیان پروک سن لیجئے بھگوان کیا کہتے ہیں اس گیان کے بارے میں جدی تم سمست پاپیوں میں بھی سربادک پاپی سمجھا جائے تو بھی تم دیوے گیان روپی ناؤں میں استثت ہو کر دکھ ساغر کو پار کرنے میں سمرت ہوگے اگر آپ تمہیں پاپیوں میں سے پاپی سمجھا جائے تو یہ دیوے گیان اور یہ دیوے گیان شروع کہاں سے ہوتا ہے پرہو جی ادھیاتمی گیان دیوے گیان ایک ہی بات ہے کہ ہم شریر نہیں آتما ہے پرندو یہ ایجوکیشن تو پرہو جی پرہو پا جی ایم آئی ٹی میں بھی لیکچر دیتے ہوئے ان سے یہی پوچھا تھا کہ تم دنیا بھر کی تو ناؤلیج دے رہے ہو پرندو جو ویقتی ہے اس کے تو تم گیان تمہارا بس کوئی دیپارٹمنٹ ہے talking about the soul تمہارا بس کوئی دیپارٹمنٹ ہے جو کی آتما کے بارے میں چرچہ کرتا ہے نہیں ہم تو کہتے ہیں بچے کو کیوں بولنا جی اپنے آپ لے گا لے گا آدھہاتمہ لے گا قسمت میں ہوگا تو لے گا پرندو پڑھائی کے لئے اس کے پیچھے پر بھر ڈنڈا لے کے گھومتے ہو نہیں پرندو آدھہاتمہ کے بارے میں کیا بولتے ہو چلنے دو یہی ہوا تھا پر بھر جی بارے بچوں کو کیوں فورس کریں بھئی جو دل کرتا ہے کرنے دو ان کو جب آدھہاتمہ لے نہ ہوا تو گیا بھاگا بھاگا پتھر لے کے آئے میں نے ٹی وی میں گھوما کے دے مار دے تو جیسی اس نے اٹھایا تھا اور مجھے کہتا ہے کیا پرہو جی آپ کیا کر رہے ہو یہ کیا بچے کو بول رہے ہو کرنے کے لئے میں نے کہا واہ بیٹا جب ٹی وی کا نقصان ہونے لگا تب تو تُو نے ہاتھ پکڑ لیا اور جب آدھہاتمہ کا نقصان ہوگا تب تُو نے کبھی نہیں سوچا جو تیرے کو سوچنا تھا اور یہاں میں سواب کروں گا یہ بولتے ہوئے کہ ماتہ پہلے بنتے کیا پتی پتنی بنتے ہو نا پرہو جی وہ بھی آج ختم ہو رہا ہے کیونکہ وہ بھی living together کا concept آنا شروع ہو گیا ہے marriage تو ختم ہو رہی ہے کیونکہ وہ تو کس لیے آج بتاؤں marriage institution ہے کس لیے اگر مجھے ایک جنم جینا ہے ایک life time میں مجھا کرنا ہے تو شادی کے پھر میں کیوں پڑھوں constitution میں divorce laws ہوں گے اس میں کتنا دینا لینا پڑے گا کیوں اس لفڑے میں پڑھیں کیوں اس چکر میں پڑھیں نہیں تو پہلے کیا تھا پتی پتنی ہوتے تھے پتی پتنی کب بنتے تھے جب پھیرے لگاتے تھے بھاو جی بھاگوان کو سینٹر میں رکھتے تھے یگ یہ کیا ہے یگ یہ ویوشنو وید کہتے ہیں آپ بھاگوان کو سینٹر رکھ کے بھاگوان کے اوپر رکھ کے اس کو فیرے لگاتے تھے آپ پتی پتنی بنتے تھے اس کے بعد ماتا پتا بنتے تھے اس کے لئے qualification بتائی گئی ہے بھاگوان بتاتا ہے وہ ویقتی ماتا پتا پتر راجہ گرو سوجن بننے یوگی نہیں ہے جو پہ اپنے پہ آشرت ویقتیوں کو جنم مرتیوں سے تار نہ سکے سن لیجئے پھر سے بتا رہا ہوں وہ ویقتی ماتا پتا پتر راجہ گرو اور سوجن سوجن کا ماتا پتا بننے یوگی نہیں ہے these are posts and post کے لئے qualification ہونا انیوار رہے ہیں صرف بچہ پیدا کرنے سے بچے وہ کھلانے سے آپ ماتا پتا نہیں بن جاتے یہ دھیان رکھئے گا کرپا کر کر ماتا پتا کا بہت بڑا دائیت تو ہوتا ہے اس کو گرو کہا گیا ہے پجامے میں نارہ باندھنے سے ویقتی ماتا پتا نہیں بن جاتا سکھانے سے وہ تو ایک اناتھ بھی سکھ جاتا ہے وہ تو ایک اناتھ بھی سکھ جاتا ہے تو اس لئے میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں کہ آپ سماج کے امپورٹنٹ لوگ ہو اس کو سویم اپنے جیون میں سمجھئے اور اس کو کوشش کریے کہ یہ بڑھے لوگوں تک یہ گیان پہنچے اس کے بھی شیویر اورگنائز کریے